رہیم دیس ٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خریش سے ہوں گے اور آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو پریویس لیکچر ہے لیکچر نمبر نائن ٹی ایٹین اس میں ہم نے معاشر ترقی چپٹر نمبر ایٹ ٹینتھ کلاس کا سٹارٹ کیا تھا معاشر ترقی کی تاریخ کی تھی اس میں ہم نے پھر معاشر ترقی کے مراحل پڑھے تھے تین مرحلے ہم نے پڑھے سنتالی سے پچاس پچاس سے ساٹھ 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 سے ستھ اور اس میں ہم نے تین پانچ سالہ ملحل کو دسکس کیا تھا جس میں مطلب ہدف رکھا جاتا ہے کہ یہ ترقی کریں گے اور اس کو ہم نے دسکس کیا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیج نمبر سکٹی فائی پر ہے معاشر ترقی کا چوتھا مرحلہ جو ستر سے اسی تک کا ہے ستر سے اسی تک کا تو اس کو اب ہم پڑھتے ہیں سکوتے مشنگی پاکستان بہت بڑا سانیا تھا یہ وہی ٹاپک ہے جو نائیتھ کلاس میں آپ نے لاس ٹاپک پڑھا تھا فال آف ڈھاک کا مشرقی پاکستان جب ہم سے الگ ہو گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا سانیا تھا اس کے بعد جو پاکستان میں ہم نے چپٹر نمبر سیکس میں پڑھا تھا اقدار کے سنس مالا تھا ضروفکار ایڈی بھٹو نے تو انیس سو اکتر میں جب ضروفکار ایڈی بھٹو نے اقدار سوالہ تو ملک بیش مار مسائل میں جھیرا ہوا تھا اس اشرے کے اتائیس سالوں میں معاشر ترقی مایوز کن رہی ترنسی کی قیمت میں کمی سے مریقی ڈالر چار اشاریہ ستا سٹھ روپے سے گیرہ روپے کا ہو گیا گھی کی کارخانوں تجارتی بینکوں چہاز ران کمپنیوں ہاتھا ملو پپاس بیلنے اور چاول چھڑنے والے کارخانوں کو قومی ملکیت ملینے کے عمل میں معاشر ترقی پر پورے مراجر رکھتا یہ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چپٹر نمبر سیکس میں بھٹو کریٹ پومی آنے یعنی نیشنلائز چیزوں کو کرنے کے بارے میں پڑھا اب اس کے اثرات جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ اس کا پڑھا لوگوں نے سربایا کاری بند کر دی تو ظاہر ہے جب نئی سنتیں اور پیکٹرییاں نہ لگی تو لوگوں نے ازگار بھی نہیں ملا جنرل محمد زیادہ کے دور رکومت میں ملکی معاشری ترقی کی طرف گامزن ہو گیا معاشری اسلاحات کا آڈینیس مجلیہ نائنٹین سیمٹی ایٹ جاری کیا گیا ذریع شعبے سے مطلق سنتی یونٹ صاحب کا مالکان کو واپس کر دیئے گئے جس کے نتیجے میں ملک کی خام قومی پیداواہ میں اضافہ ہوا برامدار میں بھی بہتری ہوئی برامدار میں ایکسپورٹ کرنا چیزوں کو پاہر بیجنا ملک میں فصلیں بھی کوب ہوئی لیکن حکومت افرات زر کو ناروک سکے افرات زر کہتے ہیں انفلیشن پر فیسے کٹی گئی ہوئی چوتھے پانچ سالہ منصوبے انیس سو ستر سے پچھتر کے لئے پچھتر ارب روپے مختص کیے گئے قومی آمدن میں اضافہ ذریع فصلوں کے پیداواہ فیقس آمدن میں اضافہ وغیرہ آداب سے کم رہے انہوں نے ملک نامسائد یعنی نامناسب حالات کی وجہ سے چوتھے پانچ سالہ منصوبے پر عمل برامدار میں نہ ہوسکتا اس مصیب کو تو گلاہ پر منصوب کرنا ہے آگے اسی طرح معاشر ترقی کا پانچ ممر اولاہ اسی سے نبے تک کی دہائی میں ہے جس میں زیادہ کے بعد بھی انجرپورٹو کا دور آتا ہے انیس سی سے نبے کے دور میں کپاہ چاول گنے اور گندم کے پیداواہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے درہی ترقیقی افتاد میں چھے اشاریہ دو فیصد سالانہ کے ساتھ اضافہ ہو اس کو سنتی ترقی کے بہترین دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس عرصے کے دران میجی شعبے کا اعتماد بحال کرنے کی لئے ان کیلئے پرائیویٹ شعبہ اعتماد کیے گئے 82 اور 84 کی سنتی پولیسیوں کے یعنی 1982 اور 1984 کی سنتی پولیسیوں کے ذریعے متوازم تک کی روزگار کی فراہمی اور نیجی شعبے کی مضبوطی کے بنیاز بنائے گیا جس کے نتیجے میں پاکستان میں کام پیداوار میں اضافہ کی شرح کافی حنصلہ افظاہ رہ گیا 1978 سے 1983 کے دوران پانچ میں پانچ سالہ منصوبہ شروع کیا گیا اس منصوبے کا حجم 21 ارب دو کروڑ روپے تھا اس دوران ناسازگار حالات کے باوجود شرح ترقی 6 فیصد سالانہ رہی سنتی پیداوار میں 9 فیصد سالانہ ترقی ہوئی ملکی سنت میں اضافہ کی گرسے سنتی چھوٹ دی گئی اور فراہمی سے صرف پانچ فیصد رہ گیا اس منصوبے کے دوران دنی علاقوں کی ترقیق کی طرف ملکسوس دوجہ دی گیا کمز کم 20 فیزن نادار اور مفروق الحال یعنی بہت زیادہ پیسا ہوا طبقہ لوگوں کو نظام زکاة کی بزارہ معاشری مدد ملی جو سماجی معاشرین ساتھ کے طرف ایک بڑا قیتہ ملک چھٹا پانچ سالہ منصوبہ انیس سو تراثی سے اٹھاسی جیکم جولائی انیس سو تراثی کے شروع کیا گیا انیس سو کچاسی سو تراثی کے دوران وزیرا نومن خان جلو جی کو پانچ نکاتی پروگرام پر تیزی سے کام ہوا سنتوں اور تاوانائی پیدا کرنے کے کھوگر میں لیگی سرمایہ کاری زیادہ ہوئی جہاد میں سڑکیں بنائے گئی اور انیس شہری مندیوں کے ساتھ منسلے کیا گیا زکاة اور نظام عشق کے طور سے مستقین کی مالی آئیند کی گئی یعنی مدد کی گئی روزگار پرامی کے مختلف اقدامہ کیے گئے دہی ترقی بس مندہ لاکھوں چھوٹے اور بڑے شہروں کی ترقی کو خاص ترجہ دی گئی تعلیم اور سیت کے شعبے پر زیادہ تو جا دی گئی خام ملکی پیداوار جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ملکی قومی پیداوار ہوتی ہے اس کا ہوئی جی ڈی پی بولتے ہیں چھہ شریعے چھپس دلئی اور چھرہ پیداوار میں دوشیعے چھپس دلیا کی زفا ہوا برامداد میں چھپس دلانہ اور درامداد میں چھپس دلانہ کے ساب سے زفا ہوا افرات عزب کی شرحہ چھپس دلائی بیزلی کی پیداوار میں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چھٹا منصوبہ ہے اس کے اندر کچھ بہتری ہوئی اور یہ تینور جو ہے یہ جاول حق کا انڈ تینور ہے اس کا انڈ چلتا ہے یہاں پر پیٹا کوئی امپورٹنٹ ایم سی کیوز یا کوئی امپورٹنٹ شورٹ پریسٹن یا کوئی امپورٹنٹ لانگ پریسٹن نہیں بنتا اگر اگزائم اگر پوچھے تو وہ اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ معاشر ترکی کے پانچ سالوں میں مرد لے کے حداف بیان کریں یا چھٹے پانچ سالوں میں مرد لے کے کیا حداف کریں تو یہ دو چار پوائنٹس جو ہی اپنے لے کریں بس اور کچھ خاص چیز نہیں بس دسمبر نائٹی ایٹی ایٹ میں ہونے والے الیکشن کے لیٹی جو میں مطرمہ بینز نے بھٹک حکومت بنی جو نیسو نوے تک قائم گئی مطرمہ بینز نے مجھوں کے دور میں ملک کی معاشی حالت تسلی بخش رہی نائٹی ایٹی نائن اور نائٹی کے دوران ملکی خان پیداوار میں ازادتی کی شرعہ پانچ کاریاں ایک فیصد رہی زراد میں ترکی کا اندازہ پانچ کاریاں دو فیصد تھا لیکن صرف چار ایسے سالانہ اضافہ ہوا نائٹی ایٹی نائن اور نائٹی کے دوران ادائیگی توازم میں بہتری کی تجارتی بیرونی تجارت تک سارا کام ہوا اور ملک میں سرمایہ کاری کی تجارت اچھ بہتری ہو ایپرن نائٹی ایٹی نائن میں نئی سنتی پولیسی کا آلان کیا گیا جس میں ایک دفعہ بھی شبہ کے لیے نئی ترجیبات کا آلان کیا گیا نئی سنتوں کے قیام کو آسان کر دیا گیا اور کئی نئی شبہ میں سرمایہ کاری کے لیے رہے کھول دی گیا یہ آپ کا تیسرا verändert�سینی خنج میں eight bang 这ی علیان میچران چلوә ملک اسے عم glo ی جب میں Cristian eles ڈ Pak سان ung ڈاڑی انchy بان ڈاڑی سرما یہ ذہن میں رکھا کریں بیٹا چیزیں ذہن میں ہوں تو یہ چیزیں تیار کرنا مشکل نہیں ہوتا انیس سن نبی اور انیس سچانوے میں مطرمہ بینزر بھٹوں کے حکومت برطرف ہوئی 1993 اور 1999 میں مئن نواشرک کو متخطہ ہو گئی 1999 میں جنرل پوزیر مشنل مشرف نے اقدار سنبھالا سال کا پانچ سالہ منصوبہ 1988-1993 میں شروع کیا گیا اس دوران خام ملکی پیداوار جی ڈی پی میں سلانہ ترقی پانچ فیسد رہی انڈرلائن کریں اس کو ذریع شعبہ میں پیداوار کی شرعہ چار شرعہ سات فیسد رہی انڈرلائن کرتے جائیں سنتی شعبہ کے پیداوار میں شرعہ پانچ شرعہ نو فیسد رہی قومی بجنوں کی شرعہ پارہ شرعہ سات فیسد رہی شہری علاقوں میں چاس تبیم آرکس کانکی گئے شرعہ پاندھی گئے انڈرلائن سے چھتیس فیسد رہا یعنی یہ جو مشرف دور ہے اس کے جو سٹارٹ سمجھنے ہیں 1999 تک اس سے پہلے تک کے اور اس کے کچھ ٹیلو کچھ ایک دو سال ملا کر یہ صورتحال ہنڈی سفیسد رہی آٹھ پا پانچ سالہ منصوبہ 1993-1998 میں شروع کیا گئے اس منصوبے کے طرح بہت سارے قومی اداریں نیچی شکلات کے حوالے کر دی 1998 میں ایٹمی دماغی کرنے کے وجہ پاکستان کو معاشر بندیوں کو سامنا کرنا پڑا یہ نوارشی ریولیٹر نے اور میں ہم نے پڑا تھا ایٹمی دماغی کرنے کے لئے پاکستان نے کیا معاشر بندی امریکہ نے لگا دی تھی جس کے وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کے سامنا کرنا پڑا 1998 میں مردوں سماری بھی کرائی گئے اس دوران خام بن کی پہلاوار جی ڈی پی اور ریشو پہ کی پہلاواروں سمانہ چھ پسٹ کے ساتھ سے اضافہ ہوا نیچی سمایہ کاری میں بائیس اشارہ آٹھ پسٹ کے ساتھ اضافہ ہوا محواتی امت کے ٹیٹسوں کی وصولی میں بائیس اشارہ چھ پسٹ کے ساتھ اضافہ ہوا انڈالائن کریں برام دار میں چوبیس اشارہ نو پسٹ کمی خاندکی کشارہ سینتیس اشارہ نو پسٹ ہوگی قومی بائیس اشارہ سمانہ چھ پسٹ کے ساتھ سے اضافہ ہوا ملک نے آٹھ میں پانچ سلاح منصوبوں کے بعد پانچ سلاح منصوبوں کا دور ختم ہو گیا اب سلانہ ترکیتی منصوبیں تیار کیا جاتے ہیں اور اس کے مطابق ملک بھی ترکیتی لئے درامات کیا جاتے ہیں اور یہاں پر ایک ویشن بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پانچ سلاح منصوبوں کے بعد پانچ سلاح منصوبوں کو قتم کیا گیا تو ہم نے آٹھ پڑھ گئے آٹھ پانچ سلاح منصوبیں ہم نے پڑھے اس کے بعد سلانہ ترکیتی پروگرام ہوگی آگے معاشر ترکی کا ساتھا امورٹا ہے دو ہزار سے دو ہزار دس تک کا اس میں ہم دیکھیں گے جنرل پوزیدن شرب کے نو سلاح دور حکومتہ میں جنرل پوزیدن شرب کا ٹلیور چل رہا ہے سارا جو ہم بسکس کریں گے نو سلاح دور حکومتہ میں معاشر ترکی کے لفتار سات فیصد رہی وزیراعظم شربت عزید نے معاشر ترکی کے لیے مطلع در امورٹا ہے مظل عام آلی وزیدنی کے مسائل مہنگائی میں اضافہ ہوئا دو ہزار آٹھ کے انتقاوز پاکستان کی اوپل پارٹی بڑی جماعت بن کر بری سید جنرل پوزیدن شرب سلاح کلانی وزیراعظم بننے اوپل پارٹی حکومتہ پاکستان کی اقتصادی سلطہ دہل بہتر بنانے اوپل معاشر مسائلہ کم کرنے کے لیے کام شروع کیا لیکن خاطر کا کامیار بھی نہ ہو سکتا اس کے بعد معاشر ترکی کا آٹھ ہوم بنانگا دوہزار دس سے دوہزار بیس جو پہنے اور چل رہا ہے یہاں تک ہم بسکس کریں گے پیپل پارٹی کے دور میں دوہزار دس کے بعد نیچلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو اور معاشر ترکی کی شرح میں وہ اضافہ نہ ہوا جس کی توقع کی جارہی تھی حکومت انسکاری ملازمین کی توقعوں میں اضافہ کیا بینجرنگ سپورٹ پروگرام اور وسیلہ حق پروگرام کے ذریعے لوگوں کی مدد کی خواتین کی ترکی و تحفظ اور کسانوں کی حرارت ملکل بنا لکے متعدد اقتامات کیا مگر ملک معاشر ترکی کے لحاظ سے مشکلات کا شکار رہا دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائمی مسلم لیگ کے پانچ سالات دور میں ہو گئی اس دوران ملک پر بیرونی کردوں کا بہت بڑھ گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی اور عمران خان وزیراعظم بنے پی ڈی ای کی حکومت پاکستان کے ساتھ صورتحال کو بدلے سوشل سبیسز کو بلدر بنانے زراعت کی ترقی پانی کی کمی کو دور کرنے اور عام آدمی کا میار رزیزم بلند کرنے کے لئے کوشہ ہے اور جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں حکومت کے جو اہداف ہیں وہ پوری طرح پورے نہیں ہو رہے نہیں ہانسی کر پا رہے ہیں بہت ساری اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں جو دوار تو ختم ہو گئے یہ لاغ پسٹنز کے امپورٹن پوائٹ آف ڈیو سے ایسا ٹاپک نہیں ہے لیکن ایم سی کیوز اور شورٹ پسٹنز کے اندر جو بنتے تھے میں نے آپ کو بتایا اور یہی شورٹ پسٹنز اور ایم سی کیوز آپ کی جو ریٹ آئی ہی ہے اسی کو آپ نے کرنا ہے بیل نمبر 65 66 اور 67 شورٹ پسٹنز اور ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز آپ کی جو ریٹ آئی ہی ہے ٹھیک ہو کیا جی بہت 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 موسیقی